السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج ویڈیو لائے ہیں آپ کے لیے سفید چکور کی وائٹ امریکن پارٹرج اس کو چکور بھی کہا جاتا ہے ویشے تو یہ چکور نہیں یہ پارٹرج ہے چکور تو ایک پارٹرج کی قسم ہوتی ہے پارٹرج ایک دادہ سے فیملی ہے اس میں نصر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چکور پارٹرج لیکن ہمارے ہر پارٹرج کے ساتھ چکور کو لفظ چیز کیا جاتا ہے جو عام حرفیں عام اس کو سفید چکور کہا جاتا ہے اس کو میں بھی سفید چکور ہی کہہ رہا ہوں تو برحال انشاءاللہ اس کے پر آپ کے ساتھ بات کریں گے جب آپ کو بھی دکھا رہے ہیں ہم پیر دو پیر آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں ماشاءاللہ بہت ایکسٹرارڈنری اور بڑا سائز ہے آپ کو دیکھ کے مزہ آگے جیسے آپ دیکھ سے آپ کو نظر ہی آرہے کہ کتنا بڑا سائز ہے ماشاءاللہ ان کا ویڈیو میں پھر بھی اس سے سائز سمجھ جاتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے تھے دیکھنے میں تو برحال ان کے پر بات کریں گے ان کی مارکیٹ کیسی ہے بزنس کیسا ہے بریڈ کتنی ایچ میں کرتے ہیں فیڈنگ کیا ہے مکمل انشاءاللہ اس کے پر بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں اس کی پرائیسز کی اوپر اس کی جو پرائیسز ہیں بڑا پیر اس طرح مل رہا ہے مارکیٹ میں بیس ہزار پی سے لے کے پچیس ہزار پی تک جو نارمل ہوتا ہے لیکن جو آپ کو چیز شروع رہی ہے یہ ماشاءاللہ ایکسٹر آرنری سائز ہے اگر اس طرح کی چیز کسی کے پاس ہوگی تو وہ تیس ہزار پی کا بچوں کا پیر دے گا باقی اس کا بچہ چھوٹا تین ہزار کبھی ملتا ہے چار ہزار کبھی کوئی دیتا ہے کوئی پانچ ہزار کبھی ایک چھوٹا سات دنوں کا دس دنوں کا بچہ دیتا ہے تو اس کے علاوہ اس کا جو بریڈنگ سیزن ہے بریڈنگ سیزن جو ہے اس کا شروع ہوتا ہے جس طرح دوسرے گرانڈ برٹس کو ہوتا ہے فروری مارچ میں شروع ہوتا ہے اس کا بریڈنگ سیزن اور جون تک تقریباً یہ بریڈ کرتا ہے تو اگر اچھا جوڑا ہوتا تو تقریباً بریڈ کرتا رہا تھا آپ کو بیس تیس چالیس انڈے ایک اچھی اکرمادہ تو اتنے انڈے آپ کو رام سے دے جاتی ہے ہیچنگ وہی بیس تیس دن میں ہوتی ہے انکیبیشن کا جو انکیبیرڈ ہے بیس تیس دن ہے وہی جس طرح نارمل ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اگر کیجیں کی بات کریں تو جو کیج ہیں ان کو آپ کھڑے بنا کے دیں مٹی والا تو زیادہ اچھی بات ہے مٹی میں خوش رہتا ہے گرونڈ برڈ ہے اور اس کے کھڑے کا سائز میرے اس اپنا اگزاتی ہے کہ کم سے کم تین بے چار کو ہونا چاہیے اس سے کم میں بھی بریڈ کرتا ہے اس سے کم میں بھی لوگ رکھتے ہیں کہ میرے اگزاتی رائے ہے یہ کم سے کم تین بے چار کا اس کا خانہ ہونا چاہیے تو فیڈ میں ہم اس کو مٹیوں کی فیڈ بھی یوز کراتے ہیں اس کے علاوہ آپ بہت لئے جو دانے ہوتے ہیں وہ یوز کراتے ہیں اس کے علاوہ آپ پھال سبزیاں فریش سبزیاں سب کچھیں کھاتے ہیں وہ آپ ان کو کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مرکٹ کی بات کریں تو مرکٹ کیسی ہے سفیز چکور کی مرکٹ اچھی ہے ویشہ تو دوسرا چکور ہوتا ہے عام جس کو فارمی چکور بھی کہتے ہیں اس کی مرکٹ بہت سلو ہے عام بندے سے شل کرنا بہت مشکل ہے تو اس کی جو مرکٹ ہے وہ اس کی نسبت تھوڑی بہتر ہے لیکن یہ وہ کوئی میں آپ کو نہیں کہہ رہا جسے لوگ وڈیو میں جھوٹ بولتے ہیں کہ مانا لاکھوں کمائیں کروڑوں کمائیں سب فضول ہوتا ہے جس میں سے آپ فائدہ کما سکتے ہیں لیکن اس میں ایشو بھی ہیں ایشو یہ ہے کہ چکور بریڈ ہر کسی کے پاس نہیں کرتا اگر کارلے تو بہت اچھی بریڈ ہے ورنہ بریڈ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مورٹیلیٹی زیار سی بات ہے ہر دنہ چیز بھی مورٹیلیٹی کوتا ہے جو نیا بند ہے جس کا ایکسپیننس نیو سے وہ چیزیں مریں گی اس کے علاوہ جو چکور ہے اس میں کوئی ایشو ہوتا ہے کہ میل فی میل کا مشکل سے پتا چلتا ہے جنہوں کے لوگ پرانا کام کر رہے ہیں جو لوگ ان کے پاس لگے ہیں جو لوگ ان کو تو پتا چل جاتا ہے ویسے عام بندے کے لیے میل فی میل ایڈنٹیفائی کرنا تھوڑا اس میں مشکل ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے تقریباً مچورٹی کے گرے بات کریں تو چھے سے ساتھ مینے میں یہ تقریباً آٹھ مینے آپ لگا لیں اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے ایسے لیڈ بھی کر سکتا ہے اور جب ساتھ آٹھ مینے میں لگا لیں آٹھ ایک مینے میں یہ مچور ہوتا ہے سیکشلی مچور ہوتا ہے یعنی کہ بریڈنگ کے قابل ہوتا ہے تو یہ تھی اس کی انفرمیشن جو میں نے ساتھ دوستہ تچھ آپ دوستہ کے ساتھ شیئر کر دوں تو اور یہ آپ کو پیر دو دکھانے تھے ماشاءاللہ بہت اچھے سائز کے پیر ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی وڈیو میں ملیں گے کیونکہ آپ دوستہ کا پتہ ہے میں آپ کے لئے اس طرح کی وڈیو دلاتا رہا ہوں جس میں مختلف چیزوں کے بارے میں بناتا ہوں مختلف مختلف چیزیں انفرمیشن دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگ وڈیو دے کے اس سے کوئی فیدہ اصل کرسکے ان کو کوئی نالج ملے اور اپنا ٹائم اور پیسہ زیادہ نہ کریں تو میں امید کہتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی آج کی وڈیو کے لئے تنہی کافی السلام علیکم اللہ حافظ